اسلام علیکم خواتین و حضرات سجاد بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے المورد کے چیرمن اور ڈائریکٹر ایڈوکیشن جناب ساجد حمیس صاحب اسلام علیکم علیکم السلام صاحب علمورد اپنے تعلیمی اور تربیتی پروگرام کے ساتھ ساتھ علمورد ویکنڈ اسلامی سکول بھی پچھلے پانچ سال سے عالمی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے آپ اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں ہمیں کچھ اشارت فرمائیں گے علمورد کی جو تاریخ ہے وہ کافی طویل ہے غالباً آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایٹیز سے بھی پہلے کا علمورد چل رہا ہے جس کے تین فیزز گزرے ہیں ایک میں طالب علموں کو استاد اگرامی نے لیا جس میں ہم لوگ شریک تھے ان کی تربیت ان کو تحقیق کیسے کی جاتی ہے علم کیسے دریافت ہوتا ہے علم ہوتا کیا ہے یہ ساری تربیت کی گئی اس کے بعد پھر دوسرا دور شروع ہوا جس میں تحقیقات کا کام کیا گیا اور جب یہ دوسرا دور مکمل ہو گیا اور اس میں غامدی صاحب کی کتاب المیزان اور البیان وغیرہ تیار ہو گئیں تو قرآن مجید کی حکم کے مطابق ہمیں جب دین سیکھ لیتا ہے کوئی آدمی تو اس کو پھر انظار اور دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے ہمارے ملک کی صورتحال یہ تھی کہ اس میں دعوت دینے والے بہت سارے ہیں لیکن تعلیم دینے والے ادارے جو جدید پڑے لکھے لوگوں کے لیے خاص طور سے وہ موجود نہیں تھے جو موجود ہیں وہ بھی فرقہ ورانہ اور اس طرح کی تعلیمات کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جس میں عوام کے لیے نوجوان نسل کے لیے نئے آنے والے بچوں کے لیے ہم کوئی تعلیمی سرگرمی شروع کریں اس کے لیے پھر ہم نے یہ کوئی پانچ ساڑے پانچ سال پہلے شادیت سے بھی زیادہ ہو گیا ہو ہم نے شروع کیا آن لائن شروع کیا کیونکہ اس زمانے میں المورد کے حالات ایسے تھے کہ ہم لو پروفائل پہ کام کر رہے تھے تھریڈز کی وجہ سے تو وہاں سے ہم نے پھر اس کا کام کا آغاز کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ پچھلے پانچ سال سے کافی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے صاحب المورد ویکن اسلامی سکول کے کیا مقاصد ہیں اور اس میں پڑھائے جانے والے کورسز ان مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح کار آمد ہے دو تین مقصد تھے ایک یہ کہ دور جدید میں مذہب کے خلاف جو چیلنج ہے اس وقت جو ویسٹ سے اٹھا ہے وہ الہاد کا کہہ لیجئے یا مذہب کو ریجیکٹ کرنے کا اس پہلو سے ہم یہ چاہتے تھے کہ مذہب کی تعلیم اس طرح سے دی جائے کہ بچوں کو لگے یا نوجوانوں کو کہ وہ ہمارا دین ہے اور ریزنیبل ہے سمجھنے کے لائک ہے اور اپنانے کے لائک ہے یہ تصور ختم ہو کہ مذہب جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے اس مقصد کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کورسز ڈیزائن کیے دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے خاص طور سے جو اسلامی ملکوں میں نہیں رہتے ہیں وہ یورپ میں ہے امریکہ میں ہے آسٹریلیا میں ہیں یا ایسے ممالک میں جہاں مسلمان نہیں ہیں تو ان کی سکولنگ اور سب کچھ اس میں اسلامیات وغیرہ نہیں پڑھائی جاتی تو ہم نے کورس کا ڈیزائن بھی اس طرح سے کیا جیسے آگے چل کر میں واضح کروں گا کہ بچوں کو بچپن سے لے کر کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سکھائیں گے تو یہ دوسرا بڑا مقصد تھا تیسرا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو ان کے اپنے علاقے میں اپنی زبان میں گھر سے نکلے بغیر وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں تو ہم نے جو ہمارے علمی مقاصد سے ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اور ان حالات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی اپنی حد تک کہ اچھے کورسز بن جائیں تو چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں سیل صاحب علمورد آسٹیلیا علمورد یوکے علمورد انسٹیوٹ کینیڈا علمورد ہند اور مرکزی علمورد کی بیکن اسلامی سکول میں اجتماعی کوشش کی نویت کیا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ ہمارا جو جب کورس شروع ہوا تو اس وقت توقع نہیں تھی تو اس وقت ہمارے پیشنے تھے دو ایریاز تھے ایک یورپ اور ایک امریکہ لیکن جب ہم نے ایڈمیشنز دیئے تو بڑے دور دراز سے لوگ اس میں ایڈمیشن لیا یہاں تک کہ جن علاقوں سے میں توقع بھی نہیں تھی مثلا روس کے اندر سے وہاں سے بھی لوگوں نے ایڈمیشن لیا تو اس کا یہ ہمیں کہہ لیجئے کہ پھر خیال رکھنا پڑا تو اب اس میں ہم سٹینڈڈائیزیشن کی طرف جا رہے ہیں آشتہ آشتہ اس کے لئے ہم سرمیشال کے طور پر قرآن مجید ہمارا ایک اورس ہے سٹوریز آف پروفٹس اس کو ہم اب ایسا نہیں کر رہے کہ وہ جیسے ہمارے پاکستان کے کلچر میں کچھ چیزیں ان سٹوریز میں شامل ہو گئی ہیں کچھ عربوں نے شامل کر رکھی ہیں تو ہم اس کو پیوریفائی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث تک محدود ہو جائے صرف وہاں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک سٹینڈائزیشن آ جائے گی جیسے دنیا بر میں جو بھی میڈیا کے اوپر کام ہوتا ہے تو وہ لینگویج بھی سٹینڈائز کر دیتے ہیں سٹائل بھی اور مثالیں بھی تو ہمیں مثال کے طور پر شروع میں ایک مشکل پیش آئی کہ امریکی طالب علموں کو جب کرکٹ کی مثال دی جائے گی تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا مثال ہے کیونکہ وہ کرکٹ سے واقف نہیں ہیں جبکہ یوکے والے واقف تھے ان کے لیے ہماری مثال کرکٹ کی وہ چل سکتی ہے تو اس مقصد سے پھر ہم نے مثالیں بھی اور جو کانٹینٹ ہے ہمارا اس کو سٹینڈائزیشن کی طرف لے جارہے ہیں دو کہ ایک یونیورسل سی کیفیت اس میں پیدا ہو جائے رہے گے کلچرز تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کلچرل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مذہب کے ساتھ جڑ کر الگ سا ایک رنگ دیتی ہیں مثلا اسلام ہندوستان پاکستان میں ڈیفرنٹ رنگ کا اپنا ایک رکھتا ہے ٹیسٹ کہہ لیجئے فلیور کہہ لیجئے ہو سکتا ہے کہ عربوں کے ہاں اسلام کا فلیور ذرا ڈیفرنٹ قسم کا ہو تو ہم جب سٹینڈائزڈ کانٹینٹ پڑھائیں گے تو پھر وہاں کے کلچر اس کو خود اپنے رنگ میں ڈال لیں گے جیسے اسلام کو ڈالا ہے لوگوں نے تو اس کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے لیکن یہ کہ مثالیں ہوں کانٹینٹ میں کیا چیزیں ہوں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسل لیول کی چیزیں ہوں جو لوکل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہ جائیں وہ ہم کورس کا حصہ نہ بنا جائیں سید صاحب اس میں یونیورسل کی آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں یونیورسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مثال کے طور پر نماز جو ہے اس کو کلچر سے خود قرآن نے یا سنت نے اٹھا دیا ہے تو وہ لوگ اس کو ہم سکھا سکتے ہیں لیکن مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ ہمارا ہندوستانی تصور اور ہے عربوں کا اور ہے ویسٹن اور ہے تو ہم وہاں پہ بس اتنی ہی چیزیں پڑھائیں گے جتنی قرآن نے ہمیں یا سنت نے کہہ دیئے اگر ہم ہندوستان کا تصور والدین کا احترام پڑھائیں تو وہ چل نہیں سکے گا تو بس پھر ہم وہاں پہ محدود رہ جاتے ہیں قرآن اور سنت کے اوپر یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے سیل صاحب ان کورسز میں مختلف ممالک سے طلبہ شامل ہوتے ہیں مثلا انڈیا، امریکہ، کینڈا وغیرہ تو ظاہر ہے ان کی اقدار اور تحزیب و تمدن مختلف ہے تو ان سب کو ایک ہی طرح کی دینی تعلیم یہ کس طرح ممکن ہے شروع سے ہی ہم ہی کٹھے چل رہے ہیں مثلا پہلے پہل یہ تھا کہ اسادزہ مختلف علاقوں سے تھے کینڈا سے ٹیچرز تھے امریکہ سے تھے اسٹریلیا سے تھے یوکے سے تھے اب وہاں کے سینٹرز نے بھی اپنے کورسز کچھ لانچ کیے ہیں یعنی وہاں کے لوکل لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے اس میں وہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کو بھی ہم میٹ کر سکتے ہیں اس ضرورت کو کہ مثلا ایک کنینڈا میں رہنے والا آدمی وہاں کے کلچر کو سمجھتا ہوتا ہے وہاں کے لحاظ سے پڑھا سکے گا اس کا اسٹریلیا میں بھی ایسا ہی ہے یوکے میں بھی انڈیا اور پاکستان تو زیادہ اتنا فرق نہیں ہے اور ہمارے پلیٹ فارم پہ جو مرکزی المورد ہیں اس کے پلیٹ فارم پہ ہم اس کی کمپین کریں گے سب کچھ نہیں سے ہوگا لیکن ٹیچرز وہاں سے ہوں گے تاکہ وہاں کی لوکالیٹی کے لحاظ سے پڑھا سکیں ایک اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اسی پہلو سے وہ یہ کہ مثال کے طور پر ہماری جو ٹیکس بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشنز اسٹریلیا والے اسٹریلین لہجے میں کر دیں ایکسنٹ میں یا وہاں کے جو لوکل لینگویج کا سٹائل ہے یوکے والے بریٹیش انگلیش میں کر دیں امریکہ والے امریکن انگلیش میں کر دیں اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشن علاقہی جو سلینگ کہہ لی جائے یا لوکل جو سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا اس میں ٹرانسلیشن ہو جائے تاکہ یہ جو گیپ ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں کی مرکزی المورد کی لکھی ہوئی ٹیکس بک وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ کچھ جملے قابل فہم نہ ہوں ہم چونکہ ہمارا جو انگلیش کا ورجن ہے انڈین پاکستانی وہ بھی الگ ہے باقی دنیا سے تو ہماری انگلیش میں یہ سمجھ سکوں گا امریکن انگلیش اور برطانوی انگلیش اور اسٹریلین انگلیش لیکن امریکن آدمی ہندی انگلیش سمجھ سکے پاکستانی انگلیش سمجھ سکے اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے ان کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم محنت کر کے وہاں تک چلے جاتے ہیں ہم نے سیکھا ہمارے لئے فورن لینگویج ہے ان کے لئے جب محاورہ غلط آئے گا تو وہ بددل سے ہو جائیں گے اس کو لکھنا نہیں آتا تو بس وہ کتاب بند کر دیں گے تو اس لئے ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ وہاں کی لینگویج کے سٹائل میں وہاں کے ایکسنٹ میں وہاں کے جو بھی مثالیں مغیرہ ہیں ان کی روشنی میں وہاں سے ٹرانسلیشن ہو جائے سیزا صاحب ان کورسز کو پڑھانے والے اسادزہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے اسادزہ جو ہیں وہ ہمارے ہاں پی ایڈیز بھی ہیں اور ماسٹر لیول تک پڑھے ہوئے بھی ہیں لیکن زیادہ تر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مکتبے فکر کے پرانے لوگ ہوں جو پڑھا رہے ہوں اور ہمارے جو اپروچ ہے پڑھانے کی اور دین کو سمجھنے کی اس کو تسلیم کرتے ہوں ذہنی طور پر مثال کے طور پر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا کوئی ٹیچر بھی فرقہ ورانہ نویت کی کلاس روم میں ایکٹیویٹیز نہ کرے کہ دیو بندی خراب ہوتے ہیں یا لیدیز خراب ہوتے ہیں یا بریلوی ہوتے ہیں ایسا کوئی تصور ہم نہیں چاہتے تو ہمارا زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ وہ فرقہ ورانہ تصورات سے ہٹ کر آزادہ نہ طریقے سے قرآن و سنت کے ساتھ چمٹے ہوئے رہ کر پڑھائیں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اپنے میدان میں جس کو مضمون کو پڑھا رہے ہیں اس میں وہ اچھے ایکسپرٹ ہوں اور بہت لائک لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو بس پڑھانے کے شوق میں آگئے ہیں سیلس صاحب بچوں کے کورسز کے حوالے سے کیا خاص کلاس میتھڈالوجی یا پیڈاگوجی اپنائی گئی ہے یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسک چیزیں تو ہم اختیار کر لیں پیڈاگوجی کی طریقے پر لیکن جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں سبجیکٹ کے لحاظ کرتے ہوئے اور ٹیچر کی اپنی ابیلٹیز اور اس کے اپنے سٹائل کے ساتھ کیونکہ جب ہم ادارے کی سطح پر کسی ٹیچر کو پابند کریں کہ نہیں آپ نے ایسے ہی پڑھانا ہے تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے تو ہماری جو خواہش ہوتی ہے ادارے کے لیول پہ وہ یہ کہ انٹریکٹیو کلاس ہو بچوں کو ٹائم دیا جائے ان کی باتیں پوچھی جائیں ان کو سنا جائے تاکہ پتا چلے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے اسیسمنٹ اچھے طریقے سے ہو لیکن وہ اس طرح سکینہ ہو کہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ بچارہ بددل ہو جائے یا پریشان ہو تو یہ اس طرح کی بنیادی چیزیں تو ہم بتاتے ہیں اپنے اسادزہ کو لیکن باقی سب کچھ ٹیچر پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت اپنے اپٹیچوٹ کے لحاظ سے کلاس روم کو لے سکے ہینڈل کر سکے ان کورسز کو ویکنڈ میں ہی کیوں رکھا گیا ہے جو ویکنڈ سکول کے چونکہ بچوں کے یہ چھوٹی کا دن ہوتا ہے اور انہیں کہیں ایکٹیویٹیز کرنی ہے کھیلنا ہے جانا ہے آنا ہے تو اس میں ہم نے دو تین چیزیں ملہوز خاطر رکھی ہیں ایک یہ کہ ہمارا جو کلاس روم کا ٹائم ہے وہ بہت ہی مناسب رکھا ہوگا ہم نے پینتیس سے چالیس منٹ کے لیے دوسرا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ایک بچے کو ایک دن میں ایک سے زیادہ کلاس نہ اٹینڈ کرنی پڑے ہم نے اس کو لیولز بنا دی ہیں کہ پہلے سال وہ صرف ایک ہی کی کلاس لے گا ہر ویک میں چالیس منٹ کی کلاس میکسیمم اور اگلے سال پہ دوسرا مضمون پڑے گا ہم نے ویکنڈ سکول میں دو مضامین ایک بچے کو اکٹھے نہیں پڑھائے سوائے اس کے کہ پیرنٹس خود فیصلہ کر لیں کہ وہ ایک بچے کو دو کلاس میں لیکن ہمارا اپنا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایک سال میں ایک ہی سبجیکٹ لے کر چلتے ہیں اور پھر اگلے سال دوسرا سبجیکٹ اور ہم نے چھے لیولز بنا رکھے ہیں تو دوسرا ہم نے یہ احتمام کیا ہے کہ ویکنڈ میں ان کو بوجھ کم پڑے تیسرہ یہ ہے کہ ہم ہوم ورک بہت ہی ہلکا سا دیتے ہیں ٹیچرز کو ہماری گائیڈنس ہے کہ وہ اتنا سا دیں کہ وہ اپنے ورکنگ ڈیئز میں اس کو کر سکے تاکہ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ جائے ایسا ہوم ورک نہ دیا جائے کہ وہ بچارہ سارا ویکنڈ ہی اس کا خراب ہو جائے ورنہ بچے جو ہیں وہ چونکہ ان کو شوق ہوتا ہے کھیلنے کا اپنے دوستوں سے ملنے کا تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تو یہ ساری چیزیں خیال کرتے ہوئے ہم نے ویکنڈ میں ان کورسز کو رکھا ہوئے سیسا ابھی تو تمام کورسز آن لائن ہو رہے ہیں کیا مستقبل میں کیمپس میں بھی کلاسز کا رادہ رکھتے ہیں جی بالکل ہمارا پروگرام تو اسی بیلڈنگ میں تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ بیلڈنگ چھوٹی ہے کلاس روم زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اصل پروگرام تو ہمارا یہ ہے کہ اچھی کھلی جگہ مل جائے وہاں پہ ہم المورد یہ والا جو اس وقت موجود ہے یہ بھی ایک خانکا کا تصور بھی ہم رکھتے ہیں ٹریننگ سینٹر کہہ لیجئے یا کریکٹر بیلڈنگ سینٹر کہہ لیجئے اس کے بنانے کا پروگرام ہے اور ایک یہ جو ہمارا ہمارا اصل پروگرام تو یہ ہے کہ اس کو ہم یونیورسٹی کے لیول تک جائیں اور یہاں پر جو ریسرچ کا کام ہے وہ دوبارہ سے جو امت میں رک جاتا ہے مختلف وقفوں میں اس کو دوبارہ احیاء کیا جائے اس کا اور ایڈوکیشن بھی اچھے لیول کی بچ شروع سے لے کر بڑی عمر تک ہم اس کے لیے آن کیمپس آن لائن ہر پہلو سے وہاں انتظام کریں گے انشاءاللہ تو صاحب ان کے کورسز کب تک کھلے ہوئے کب تک آپ داخلہ لے سکتے ہیں اڈمیشن جو ہے وہ ہمارے ہر سال جون سے لے کر پندرہ اگست تک چلتے رہتے ہیں اور ابھی بھی اوپن ہیں جو لینا چاہتے ہیں وہ اڈمیشن لے سکتے ہیں پندرہ کے بعد پھر ہمارا دوسرا پروسس شروع جاتا ہے اور انیس بیس پندرہ کے بعد اگست میں ہم کلاسز شروع کر دیتے ہیں صاحب جو طالب علم فیس ادا نہیں کر سکتے لیکن علم کا ذوق رکھتے ہیں کیا ان کے لیے کوئی رائت یا اس طرح کی کوئی آپشن مجود ہے؟ فیس ہم نے جو رکھی ہے وہ ویسے تو ہم نے ویسے بڑی کام رکھی ہے اور ہر سال اس میں کوئی انگریمنٹ بھی نہیں کرتے ہم تاکہ ہمارا ایک سٹینڈر جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے لیکن بچوں کے لیے ہم نے فیس ویور کا رکھا ہوا ہے وہ وہاں آپ کلک کریں گے جب فیس ویور کے لیے تو آپ کو دو تین آپشنز مل جائیں گے جس میں گروپ کے لیے بھی ہے غریب بچوں کے لیے بھی ہے اور جو مل کر سب لنگز ہیں بھائی بہن مل کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے سیس صاحب جس طرح آن لائن کورسز کی سہولت فرام کی گئی ہے کیا اس طرح دیگر سہولتیں بھی فرام کی گئی ہیں دیکھیں ہم نے ایک پورا لیم ایس ڈیولپ کیا ہے جس میں بچے انٹریکٹ کرتے ہیں آن لائن اسی طرح ہم نے ویڈس ایپ گروپ بناتے ہیں ٹیچر کا اور پیرنٹس کا چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑے بچوں یوت کے لیے ٹیچر اور سٹوڈنٹس کا گروپ بنا دیتے ہیں تو وہ ایل ایم ایس کے ذریعے سے ہمارے ہاں جو ویب سائٹ ہماری وہاں سے وہ ریجسٹر ہوتے ہیں وہیں پر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہیں ان کا انٹرویو ہو جاتا ہے اس کے بعد وہیں ان کو ایڈمیشن دے دی جاتا ہے وہ گھر بیٹھے آن لائن یہ سارا پروسس مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد کلاسز بھی ہماری زوم کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہیں سے ان کو اس کا لاغ ان وغیرہ دے دی جاتا ہے تو وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں ہوم برک کے لیے ہم گوگل شیٹس اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو اسائنمنٹس وغیرہ ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو کہ ایل ایم ایس جو ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم جائے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں اب ہم نے اس سال اسی میں اسائنمنٹس ہو جائیں گی اسی میں سب کچھ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم دے کر چل رہے ہیں باقی جو جدید ٹکنالوجی کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی ہم آن لائن ریسیو کرتے ہیں آن لائن ہی چیک کرتے ہیں اور آن لائن ہی اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ ڈسپلے ہو جاتے ہیں ان کی جو بھی پورٹل کہنا چاہیے پورٹل کے اوپر تو یہ سارا کچھ ہم آن لائن ہی چل رہا ہے اس میں کوئی ایسی ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سموت لی چل رہا ہے سیساہب کورس مکمل کرنے والے طلبہ کو ادارہ کوئی سیٹیفکیٹ بھی جاری کرے گا جی بالکل سیٹیفکیٹ دیا جائے گا کمپلیشن کا اور وہ المورد کے ہم نے سیٹیفکیٹ بنا رکھے ہیں وہ انشاءاللہ اس سال سے اللہ نے خیر کیا تو دینے شکر دی جائیں گے خواتینوں حضرات آپ نے المورد ادارہ علم و تحقیق کے چین مین اور ڈائریکٹر ایڈوکیشن جناب ڈاکٹر ساجد حمیش صاحب کی گفتگو ملحظہ فرمائی کورسز کے مطلق مزید تفصیلات اور داخلے کے لیے المورد انسٹیوٹ کی ویب سائٹ وزٹ کریں شکریہ شکریہ